شیطان ورغلاطہ کیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے یہ غلط ہے گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے تو گناہ کی جو خواہش ہے نا یہ شیطان بڑی پیاری بات کیا علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سردہ کرو شیطان نے نہیں کیا تو شیطان کو کس شیطان نے ورغل آیا تھا کیا ہوگیا بھائی شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سردہ نہیں کرو یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی تم آگ سے بنے ہوئے تم مٹی کو سردہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی ایک پٹیاں کس نے بڑھائی تھی کوئی اور شیطان تھوڑی تھا شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلیسی تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں نہیں ہوتی فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش تو اللہ نے آدھ انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں روٹی بھی چاہیے صحت بھی چاہیے گھر بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے عزت بھی چاہیے بہت ساری چیزیں چاہیے چاہیے کر کے وہ ایک طویل فیرز بھرائی بھی ہے سر پہ بال بھی چاہیے یہ بھی ضرور یہ آج کل آج کل کیا ہمیشہ سے چاہیے لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ ٹھیک ہے نا بال کٹائیں بعض لوگوں پر ٹرین اچھی لگتی ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی فطرت ہے وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے دیکھو ان جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں تو یہ شیطان سمجھا رہا ہے پانی پیو بولے نا بھائی وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا تب ہی تو روزہ کا سواب ملے گا بھوگ لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا ہاں اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھالو اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے قریبی رشتداروں میں سے ہے آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے یہاں روزہ توڑ دو روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھالو پھر فقہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے بعض کہتے ہیں نہیں کرے امام ہونیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے تو یہاں کھانا کیا بن گیا حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے کیونکہ اتنی مشکل سے دوبیر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا صبح کی چائے چھوڑ دی گھٹکا بھی نہیں کھایا صبح پان بھی نہیں کھایا اتنی قربانیاں دے کہ بارہ ایک بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آگئی اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رجتے میں اور بڑے قریبی ہیں اب وہ نراز ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا میرے بچے کا ولیمہ ہے آج ہی روزہ رکھنا تھا تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو یا تو چلو بالکل ہی گریبی میں معاف ہو رہا ہوتا کہتے بعد میں کون قضا کرے گا آج رکھ لیا رکھ لیا تو خواہشات یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے علماء کی بھی ہوتی ہے بزرگوں کی بھی ہوتی ہے عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخان بھی بیٹھے ہوئے ہوں سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلیلی یار کتنا ٹائم رہ گیا کیا خیال ہے تو پتہ چلتا بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے ازان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب ازان ہوگی تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے لیکن ان خواہشات میں مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا بھئی ناجائز ہے ضمیر ملامت کرتا ہے بھئی سزا ملے گی اس پر دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے یہ چیزیں ہیں جو زنہ سے بھی روکتی ہیں شراب سے بھی روکتی ہیں ماں باپ کے ساتھ بدتمیز سے بھی روکتی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا اس کے انجام کو دیکھ کے تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تب ہی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شراب ہی ہوں میری بیگم بھی شراب پیتی ہو میرے ابب بھی پیتے ہو میری اممہ بھی پیتے ہو وہ کہے گا میں ہی پیوں باقی میرے میرے عشداروں میں کوئی نہ پیے تو پہلی دفعہ جب شراب اس کو شراب پلواتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے اس کا انجام برا ہے صرف جگر خراب ہو جاتا ہے اور پھر عادت پڑ جاتی ہے جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا اور قتل بھی ہو جاتے ہیں سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شراب پیتا ہے کہ شراب پیتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا بعض دفعہ یہ کہتا ہے پیلو ایک دو دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے تو علاج کے طور پر پیلو یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا بھئی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا اسٹریس میں آتے ہیں کوئی بھاگ گئی کوئی منگنی ٹوڑ گئی کوئی جاب لیس ہو گئے درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں دماغ کیا ہو جائے گا دل ایکس وہ ٹینشن بھول جائیں گے تو یہ شیطان ایک یہ کیا کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے زینت کسے کہتے ہیں زینت کہتے ہیں کوئی مزین مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے میکپ اچھا ہے اس کو زینت کہتے ہیں بھئی زینت اوپر کی چیز ہے نا خواتین جو بیوٹی پولر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں جو بسورت ہے وہ بسورت ہی رہتی ہے جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت لیکن بسورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا دیکھنے میں بیوٹی پولر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے دولہ بھی آج کل بیوٹی پولر جا رہے ہیں تو انس کا مقصد کیا ہوتا ہے دیکھنے میں کیسا لگے تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لئے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ ایک پاؤ پستے کھانے پڑیں گے اور پھر ایکسسائز جاغنگ کہتے ہیں یار چھ سال میں جاگے پھر بھی پت کی اقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں صحیح ہے نا تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پر بادام میں ویٹامین ای ہوتا ہے تو ایسا کوئی ڈسٹیمبر کر دو تو دیکھنے میں ای ای نظر آئے دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وائٹامین ای سے بڑی ہوئی ہے تو وہ وقتی طور پر کام چلایا اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی اس کے بعد دوبارہ سے ویسی پرانے جیسے تھے ویسی ہی نکل آئے تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھنے میں اچھا تو قرآن کے الفاظ دیکھیں وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا یعنی برائی کو برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے غور کرو گے تو نہیں لگے گا دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر اقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا تو شہوت پرس لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا بس نظر آ رہے ہیں اچھا تو حاصل کر لو اس کو شراب جیسی بدبودار چیز کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے